السلام علیکم and hello everyone i hope آپ تمام لوگ بلکل ٹیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں پلازما میمرین کو بہت ہی ایزی اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویسے پلازما میمرین کو سمجھیں گے ہم یہاں پر تو چلیں شروع کرتے ہیں اور ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹر انڈسٹیننگ ہو آپ کی پلازما میمرین کو لے کر تو پلیس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ بلکل کورنر پر ایک کارٹون سا جو ہے وہ بناوا نظر آرہا ہے جس کا ایک ہیڈ ہے اور ٹیلز ہی ہے تو اب یہ جو ہے یہ فوسفو لپیڈ مولیکیول ہے یہاں پر جس کو میں نے بنایا ہے اس کا جو یہ ییلو والا پارٹ ہے یہ اس کا ہائیڈرو فیلک ہیڈ ہے اور یہ جو اس کی ریڈ والی نیچے آپ کو ٹیل نظر آرہی ہے یہ اس کی ہائیڈرو فوبک ٹیل ہے یہ جو اس کا ہائیڈرو فلک ہیڈ ہے یہ فوسفیٹ گروپ سے بنا ہے اور یہ جو اس کی ہائیڈرو فوبک تیل ہے یہ لپڈ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لپڈ ہوتی ہیں وہ ہائیڈرو فوبک ہوتی ہیں یعنی وہ وارٹر کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتی تو یہ جو ہے وہ ایک مولیکیول ایک سٹرینڈ ہے کس کا فوسفو لپڈ مولیکیول کا تو یہاں پر پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہمارا فوسفو لپڈ بائی لیئر بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے یہ ایک آپ کو یہاں پر مولیکیول نظر آ رہا ہے فوسفو لپڈ کا جس کا ہائیڈرو فلک ہے جو کہ فوسفیٹ گروپ سے بنا ہے اور ہائیڈرو فوبک تیل جو کہ آپ کی لپڈ سے بنی ہے تو یہ جو ہائیڈرو فلک ہوتا ہے اس کا مطلب میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ وارٹر لونگ اینڈ ہے اس کا اور جو ہائیڈرو فوبک ہے وہ اس کا وارٹر فیورنگ اینڈ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے یہ جو آپ کے پاس جو لپڈ ہوتی ہے یہ سیمی پرمیبیل ہوتی ہے آپ جانتے ہیں اور یہ جو اس کی تیل ہے یہ ایک دوسرے کو فیس کرتی ہے ابھی نیکسٹ جو آپ کو اس کے سامنے نظر آ رہا ہے وہ ہم اس کو دیکھیں گے یعنی فوسفو لپڈ بائی لیئر کو تو اب جیسے کہ یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سنگل جو ہے وہ مولیکیول ہے سنگل ٹھیک ہے اب یہ سنگل مولیکیول صرف اور صرف فوسفو لپڈ کہلائے گا تو فوسفو لپڈ بائی لیئر کیا ہے تو فوسفو لپڈ بائی لیئر اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ میں نے دو مولیکیول بنایا ہے فوسفو لپڈ کے اوپر اور دو ہی نیچے بنایا ہے بلکل اسی طرح سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہائیڈرو فوبک ٹیل ہوتی ہے وہ اوپر نیچے ایک دوسرے کو فیس کر رہی ہوتی ہے اور جو ہائیڈروفیلک اینڈ ہوتا ہے وہ آؤٹر آپ کا جو سیل کے باہر کا انوارمنٹ ہے اس کو فیس کر رہا تھا اور وہ ٹیل اندر کے انوارمنٹ کو تو یہی وجہ ہے کہ جو ہائیڈروفیلک اس کا جو ہیڈ ہے وہ اسی وجہ سے سیمی پرمیابل ہے یعنی کچھ ہی چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں اور باقی نہیں آ سکتی تو یہ ایک دم پرپینڈکولر ٹو ایچ ادر جو ہے وہ ارینج ہوا ہوتا ہے اور جب یہ بلکل بہت سارے مولیکل جیسے یہاں پر آپ کو ایک پوری ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہ ایک سینڈوچ کا شیپ بنا لیتے ہیں جیسا کہ میں ابھی آپ کو پینسل کا ایکزامپل دے کے سمجھا رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے دو مولیکل اوپر نیچے ایک دوسرے کے ساتھ ارینج ہوتے اسی لیے اس کو فوسفو لپڈ بائی لیئر کہا جاتا ہے کیونکہ ایک لیئر اوپر ہوتی ہے ایک لیئر اس کی نیچے ہوتی جیسے ابھی آپ کو یہاں پر میں شو کرواری ہوں اس ڈائیگرام میں کہ ایک لیئر اوپر ہے اور ایک لیئر نیچے ہے اور یہ جو آپ کا فوسفیٹ گروپ ہے یہ آپ کے سیل کے آؤٹر انوارمنٹ کو فیس کر رہا ہوتا ہے اور جو آپ کی لپڈ کی ٹیل ہے وہ ایک دوسرے کو اندر سے جو ہے وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کو اس طرح سے ایک سینڈوچ نمہ شیپ آپ کو نظر آتی ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر لیبل بھی کر دیا ہے کہ جو آپ کا جو ہیڈ والا پارٹ ہے وہ پولر ہے اور جو ٹیل والا پارٹ ہے وہ نون پولر ہے کیوں پولر اور نون پولر ہے کیونکہ آپ کا جو لپڈز ہیں جتنے بھی وہ نون پولر ہوتے وہ واتر سے انٹریکٹ نہیں کرتے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بہت ساری یہاں پر لیبلنگ نظر آ رہی ہے چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کہ اس کے اندر ہیں یہاں پر جیسے میں آپ کو یہ بنا کر دکھا رہی ہوں ایک سینڈوچ کا شیپ اور اسی سینڈوچ کے درمیان میں جو ہے وہ آپ کو ان بیٹوین بہت سارے مولیکیولز نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس پروٹین چینل ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پر انٹیگرل پروٹینز ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ کاربو ہائیڈرٹ چینے کلسٹرول ہے پیریفیل پروٹینز ہیں اور ہائیڈرو فوربک ایلفا ہائیلکس پروٹین ہے اس کے بعد آپ کے پاس گلائیکو پروٹین ہے گلوبیلر پروٹین ہے آپ کے پاس جو ہے وہ کاربو ہائیڈرٹ کی چین ہے اور گلائیکو لپٹس بھی یہاں پر موجود ہیں تو یہ جو سارے کے سارے کمپونٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے یہی اس کو اس میمبرین کو سیمی پرمیبل کرتے ہیں یعنی کچھ مٹیریل اس کے اندر آ سکتے ہیں اور باقی کے مٹیریل اس کے اندر نہیں آ سکتے کیوں کیوں کہ یہ تمام مولیکیوز کو اندر آنے نہیں دے سکتی کیوں کیوں کہ اس کا پرپس ہی یہ ہے کہ یہ سیل کو پروٹیکٹ کر رہی ہے ان مٹیریل سے جس کی سیل کو ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر اب آپ جو ہے وہ اتنی بات میری سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہی تھی اب ہم چلتے ہیں کہ وربلی اس کے پوائنٹس ہم کیسے لکھیں گے اپنے اگزام میں تو اوویسلی ڈائیگرام کے ساتھ آپ کو اپنے اگزام میں یا ٹیسٹ میں یا آسائیمنٹ میں آپ کو اس کے بارے میں لکھ کر بھی بتانا ہوگا تو یہاں پر ہم کچھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ سٹرکچر آف پلازما میمرین اور فنکشنز آف پلازما میمرین سے ریلیٹڈ یہاں پر ہم لکھنے والے ہیں تو یہاں پر پہلے ہم جو ہے وہ اس کے پلازما میمرین کے سٹرکچر کے بارے میں لکھیں گے کچھ پوائنٹس اور اس کے بعد اس کے فنکشنز کے بارے میں لکھیں گے جیسے کہ میں یہاں پر لکھ رہی ہوں جیسے کہ ہم نے ابھی بات کیا تھا کہ وہ آوٹر انوارمنٹ جو ہے وہ آپ کا کونسا والا ہے فوسفیٹ کا جو ہائیڈروفیلک ہیڈ ہے وہ آوٹر جو ہے سیل کو وہ فیس کر رہا ہے باہر کے انوارمنٹ اور جو ٹیلز ہیں وہ اندر کے انوارمنٹ کو فیس کر رہی ہیں یعنی جو ٹیل ہیں وہ ایک دوسری کو پرپینڈکولرلی فیس کر رہی ہوتی ہیں سیپریٹنگ دہ سائٹوپلازم فروم دہ ایکسٹرنل انوارمنٹ تو یہی اس کا جو مین پرپس کیا ہے کہ اس کو سیل کے سائٹوپلازم سے باہر کے انوارمنٹ کو سیپریٹ کرنا نمبر ون پوائنٹ یہاں پر جو ہے وہ آپ کا ہے کہs کی windowsشدک ہائیں اس ساری کی ساری ان کی اورگنزیشن سیم ہے بہر کے انترے می خواهر کیم کب length in the you know with the proteins اور یہ phospholipid جو ہے وہ کافی ساری proteins کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہے اس کے اندر بہت ساری proteins ہوتی ہیں جس کے الگ الگ functions ہیں number second point the phospholipid molecule in the plasma membrane are arranged in two parallel layers making sandwich like shape obviously جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دو molecule ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو perpendicularly فیس کرتے ہیں اور بالکل ایک بالکل parallel سی لائن سی بنا لیتے ہیں وہ اور وہ parallel لائن جو ہے وہ بات میں چل کر کیا کہلاتی ہے phospholipid bilayer جس کا ایک سینڈوچ نما structure ہوتا ہے جیسے اکثر آپ نے سینڈوچ کھایا ہوگا اوپر نیچے اور اندر جو ہے وہ کافی ساری چیزیں اس کے ہوتی ہیں بالکل اسی طرح کا shape ہوتا ہے number third non-polar hydrophobic end face each other obviously اس کے بارے میں ہم بات کر چکے number four polar hydropholic ends are associated with carbohydrates and proteins یعنی جو آپ کے پاس اس کا جو hydrophilic end ہے وہ associate ہوتا ہے carbohydrates اور proteins کے ساتھ plasma membrane also contains several type of cholesterol in some animals it constituent 50% of the lipid molecule اور جو fifth point ہے یہ کہ plasma membrane جو ہے وہ several type of cholesterol کو بھی contain کرتا اور کچھ animal میں اس کی جو constitution ہے وہ 50% تک ہے تو یہ جو ہے کچھ بہت ہی important points ہیں structure of plasma membrane سے related i hope کہ یہاں تک ایک بہت ہی اچھی understanding آپ کی develop ہو چکی ہوگی plasma membrane کے structure کو لے کر اور اب ہم جو ہے وہ plasma membrane کے functions کو یہاں پر لکھنے والے ہیں تو چلیے یہاں پر ہم ان کو بھی لکھنا شروع کر لیتے ہیں تو جو بہت ہی main function ہے plasma membrane کا وہ کیا ہے اب آپ ذرا pause کر کے تھوڑا سا recall کیجئے بالکل ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہاں پر میں لکھ می رہی ہوں اس کو the main and most important function is protection of cytoplasm obviously جو بہت ہی ایک اس کا جو main purpose ہے plasma membrane کا وہ کیا ہے کہ وہ cytoplasm کی production کرے تاکہ صرف وہی material اندر آ سکیں جن کی ضرورت ہے وہ material اندر نہیں آئے جو کہ cell کے لیے toxic ہو سکتے ہیں یا اس کے لیے ضروری نہیں ہے number second it separates the inside environment of the cell from the outside environment بالکل inside environment سے outside environment کو separate کرنا کس کا کام ہے plasma membrane کا کام ہے یہ اس کا function ہے it regulates it regulates the flow of solutions and materials in and out of the cell semi-permeability only takes up certain substances while excluding other اس کے بارے میں بھی ہم بات کر چکے ہیں it excrete the toxic substances یعنی toxic substances کو excrete کرنا بھی اس کا function ہے it maintains the suitable pH بلکل آپ جانتے ہیں کہ ہماری body کا pH یا کسی believing body کا pH کس قدر ضروری ہوتا ہے maintenance کے لیے تو یہاں پر ہم plasma membrane کے functions کو verbally لکھ چکے ہیں structure کو بھی لکھ چکے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر جتنے بھی آپ کو points بتائے تھے وہ میں نے شروعات میں یہ ویڈیو کی آپ کو سمجھا بھی دیئے تھے تو یہاں پر آپ بہت اچھی طرح سے plasma membrane کا structure اور اس کے functions سمجھ آگئے ہوں گے تو یہاں پر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی تب تک اپنا خیال رکھئے گا بیسٹ اف لک فور یور سٹڈیز